عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے کوئی انسان کسی کو رسوہ نہیں کر سکتا فیصل اللہ تعالیٰ کرتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ ہی باتوں سے بہتر ہے انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو پھر کسی محول میں خوش نہیں ہوتا وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے بڑی نعمت ہے دنیا میں دل کا نہ لگنا انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو جو نکلی ہے خدا کی خوج میں وہی زندگی ہے موج میں بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے لوگوں سے لینا نہیں ہے اللہ کہتا ہے کہہ دو انہیں جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں میں ہر شئے پر قدرت رکھتا ہوں دنیا کا راستے بند ہو جائیں تو دعائیں اسمانی راستے کھول دیتی ہیں بس تم اللہ پر یقین رکھو کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے جب دوستی رب کے ساتھ ہو جائے تو وہ تربیت بھی کرتا ہے ایک دھوکہ کافی ہوتا ہے ہزار نصیتوں سے انسان کی طاقت بس اتنی ہے کہ وہ ساس لینے کے لیے بھی اپنے رب کا محتاج ہے انشاءاللہ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی موت صحیح کہتی تھی زندگی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے بڑا سوچنا ہے تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو خود سے بچھڑ کر خود کو پانا بہت مشکل ہے عورت کی فطرت میں بے وفائی نہیں ہوتی اور جو بے وفائی کرتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی کچھ گھم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہم سے ملا دیتے ہیں پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی زندگی کیا ہے ایک قصہ مقتصر کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سارا سکون لٹایا ہو ازمائش تو پھر من پسند شائع سے ہوتی ہے تڑپ دکھانی پڑتی ہے تب ہی تو زمزم ملتا ہے ہم تعلیم خرید سکتی ہیں اور اکل خدا کا عطا کردہ توفہ ہے جسے احساس نہ جگائے اسے کون جگا سکتا ہے الفاظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں بولنا عورت کا پدیشی حق ہے اور بولتی عورت کو سننا پدیشی مرد کی بدقسمتی مرد کو عورت کا حسن نہیں جذبہ متاثر کرتا ہے سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنی نہیں آتی عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے انسان کو مارنا کچھ نہیں لیکن اس کی فطرت کو حالا کرنا بہت بڑا ظلم ہے خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتی ہے بہت سی بڑی گلتیاں کیے بغیر کوئی بھی بندہ کبھی ایک عظیم فاتحہ نہیں بن سکتا جو ذرا برابر بھی اچھائی کرے گا وہ اللہ اسے دیکھ لے گا ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے درخت ہمیشہ توب میں سایا دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا بینہ آواز کے رونا بڑا دردناک ہوتا ہے جیتتے وہیں ہیں جو جیتنے کے لئے کھیلتے ہیں کبھی یہ نہ سوچو کہ تم کر پاؤگے بلکہ یہ سوچو کہ تم کر سکتے ہو تم کروگے اگر ایک انسان کچھ سوچ سکتا ہے تو اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے جو آدمی ارادہ کرتا ہے اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم بہت ہے گصہ ہمیشہ بیوکوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہوتا ہے میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں پر صرف آئینہ استعمال شکل کے لئے ہوتا ہے بھری ہوئی جیو سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیو سے اپنوں کا مکمل ذات اللہ کی ہے جس دن انسان مکمل ہو جاتا ہے اس دن وہ مر جاتا ہے گناہ کا اصل مرکز عرد کا جسم نہیں مرد کا دماغ ہے جو لوگ آپ کو اسمان پر لے جاتے ہیں آپ کو اسمان کی بلندیوں سے گرانے کا کام بھی وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں مرد لڑکی کی عمر نکاح کے لئے تو دیکھتا ہے مگر زنا اور زیادتی کے لئے نہیں اکیلے رہنا اور اکیلے رونا انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش حل جاتا ہے اس لئے یتیم کو رونے مت دو کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لئے کافی ہے سب کچھ ہوتا ہے لوگوں میں بس احساس نہیں ہوتا خموشیاں سننا سیکھو ان میں سچ ہوتا ہے سبر کی آخری ید یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو سبر ایک وہ چیز ہے جو کبھی بھی انسان کا غروت توڑ دیتی ہے مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ نہ انہیں کا احساس تو سب کو ہے لیکن مجودگی کی قدر کسی کو نہیں حسد سے بچو کیونکہ اسمانوں میں اسی گناہ کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی جو جھوٹھی قسم کھاتا ہے اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے ظالم کو اللہ مولد ضرور دیتا ہے لیکن کیا تم نے نہیں سنا کہ اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے بہترین وہ راستہ ہے اس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے مایوس تو وہ اس کا رب نہ ہو اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے دوسروں کی کہانیاں چھوڑو اپنے سامنے بھی آئینہ رکھو حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ عمال بولیں گے اللہ انصاف کرے گا ہر شخص کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جسے آپ نہیں جانتے لوگ چہرہ اور عمال دیکھتے ہیں اللہ صرف عمال دیکھتا ہے کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ اس کے آنسو تمہارے لئے سزا بن سکتے ہیں نماز کیا ہے بندے کا اپنے رب سے اس طرح ملاقات کرنا کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتا اس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکٹ کو بوسا دیا اس خدا پر بروسا رکھو جو نافرمانے کے باوجود بھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں اللہ کا بہترین دعفہ انسان کے لئے ماں ہے جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانوگے کوئی بھی تمہاری قدر نہیں کرے گا جب بھی کسی کو کھانا کھلاو تو پیٹ بر کے کھلاو اگر نماز پڑھنے والوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ان پر نعمتیں کتنی گر رہی ہیں تو وہ سجدے سے سر بھی نہ اٹھائیں جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی بہت جلد خراب ہو جاتا ہے سونی سنائی باتوں پر فوراں یقین نہ کیا کرو کیونکہ جھوٹ سج سے زیادہ پھیلتا ہے